بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹی فیملی ان فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں میں نے جو سبزی ہے وہ فریجی میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے گرم میں ہیٹنگ آن ہوتی ہے ریٹی ایٹر آن ہوتے ہیں صبح شام باہر پڑی پڑی سبزی جلدی خراب ہو جاتی ہے اتنا استعمال میں نہیں ہوتی کیوں کمر ہے بیل پیپر ہیں ٹوماتوز ہیں کھوش گارلک ہے یہ ڈیمن ہے یہ گرین رنگ کے بیل پیپر ہے سویٹ کون ہے اور اس طرح کچھ اور سبزی بھی ہے اور یہ انار ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ فریج میں اس لیے رکھے ہیں کہ زیادہ جلدی خراب نہ ہو اور ایک ہفتہ تو ہو جاتا ہے ویسی دکان سے لائے ہوئے پھر رکھنا پڑتا ہے سنبھالنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے جو فریجی کا ہے ٹائمر یہ بھی تھوڑے پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں زیادہ میکسمنم پہ نہیں ہے کیونکہ سردیاں آگئی ہیں اتنا زیادہ کولنگ کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں دکھاتی ہوں انشاءاللہ فروٹ سبزی فریش رہتا ہے اس طرح زیادہ دیر تک یہ دیکھیں یہ انار ہے جب میں پھولوں کے گلدستیں لاتی ہوں تو جو پھول سوک جاتے ہیں اوپر سے ان کو توڑ کے ایسے رکھ لیتی ہوں میرے جو کٹ فلاوز ہیں ایلوٹ میٹ میں گھر میں ان کو سکا لیتی ہوں جب میں ان کو کریش کر کے رکھتی ہوں تو جب ہیٹنگ آن ہوتی ہے تو اس کی جو سمیل ہے وہ خوشبو ہے وہ ساری طرح آتی ہے بہت ہی خوشبو ہے جیسے لیمن کی مارٹوں کے پھولوں کی ہوتی ہے خوشبو اس طرح کی خوشبو ہے اور اس طرح بھی میں نے یہ لاوینڈر کے اور دوسرے پھولوں کے بیج میں نے اس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اس کو ایسے کر کے کریش کر کے آپ کہیں بھی رکھ دیں تو یہ ساری سمیل جو فریشنس ہوتا رہتا ہے کمرے میں یہ ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اور یہ جالی میں ڈالے ہوئے ہیں دیکھیں آپ ڈسٹ قسم کی بھی نکل رہی ہے لیکن اس طرح رکھنے سے یہ جلدی خراب نہیں ہوتے اور یہ پیمگرانڈ ہے انار ہیں جو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو باہر پڑے پڑے ڈرائی ہو رہے تھے اس لیے میں نے فریشن میں رکھے اب آپ کو دکھانے کے لیے میں دکھا رہی ہوں اور یہ میری میٹھی چیز کا کھونڈی ڈنڈا ہے بادام لائچی وغیرہ کوٹنی ہو تو اس لیے یہ کام آتا ہے میں آپ آپ کو کیا دکھانا چاہتی ہوں یہ لانگ ہیں جو لانگ آپ چاولوں میں گوشت وغیرہ میں ڈالتی ہیں یہ دیکھیں یہ چھے ساتھ لانگ آپ نے اس میں ڈال لینے ہیں کونڈی میں اور ان کو کوٹ لینا ہے جب اچھے سے کونڈی میں آپ نے کوٹ لیے تو پھر آپ نے چھے ساتھ لانگ میں یہ ہنی کا ایک چمچہ مکس کر کے یہاں پہ آپ کے دانتوں میں درد ہو رہا ہے مسوروں میں درد ہو رہا ہے تو وہاں پر لگانا ہے میرے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا سر میں بھی درد جا رہا تھا مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا کہ جو فیلنگ تھی نا دانت کی وہ نکل گئی کوورڈ کی وجہ سے ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی نہیں جا رہے ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے اور دکھوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے تو اللہ بھلا کریں میرے ہزبن کا انہوں نے کہا کہ آپ لانگ اور ہنی کو مکس کر کے مسورے پہ لگاؤ تو تھوڑا سا مشکل تھا لیکن میں نے لگایا تو اللہ کے فضل کرم سے بہت ہی رام آیا یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹیپ ہے تو آپ بھی استعمال کریں بہت ہی آسان ہے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو پھر بعد میں کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ ہنی اور یہ لانگ اب یہ مسواک ہیں جو بھی مکہ مدینہ جاتے ہیں حج کے لیے جو عمرے کے لیے وہ تحفہ لے کے آتے ہیں آب زمزم کا اور مسواکوں کا تو مسواک اور آب زمزم خجور وغیرہ یہ سب سے بہترین تحفہ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ سوانجنے کی مسواک ہے جو دانتوں کے لیے بہت ہی مفید ہے وی آبادی کا پانی بھی نکل جاتا ہے دانت صاف بھی ہو جاتا ہے شائن بھی کر جاتے ہیں اور یہ مسواک کے سعودی عرب سے آئی ہیں اور یہ والی جو ہیں یہ اکھروٹ ہے ہمارے اٹالین کے گھر میں بہت بڑا اور وہ چھنگائی کر دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں ہر اکتوبر کو تو وہ میری فرینڈ بڑی ساری ٹاہنی میرے لیے بھی لے آئی تھی اور میں نے اس کا چھلکہ آتار کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں بہت آسانی سے اتر گیا تھا تو یہ کبھی کبھی پانی میں ڈبو کر اس کو موں میں رکھ لیں جب وہ سوفٹ ہو جائے تو تب آپ اس کو نکال کے تو آپ آشتہ آشتہ دانتن کر لیں جیسے پاکستان میں داتن ہوتی ہے نا تو سکڑا جس کو کہتے ہیں میر پوری ازبار میں تو یہ وہ اوریجنل ہے کوئی چیز کیمیکل استعمال نہیں کی گئی اور جو میرے ہاتھوں کا چھیلہ ہوا ہے میں نے دکان وغیرہ ایسا نہیں لیا اور نہ ہی یہ بہت زیادہ ہونٹ کو خراب کرتا ہے کیونکہ یہاں کا ہے سوفٹ ہے یہ آپ کے سامنے میں نے انار کے بھی اس لیے نکالے تھے یہ انار کیا چھلکہ ہے اگر آپ دیکھیں تو انار آپ لاتے ہیں انار سو بمار تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک انار میں سو بماریوں کا علاج ہے تو جب انار کھانے کو دل کرتا ہے ہرے کی بندہ پرٹینڈ کرتا ہے کہ میں بھی بمار ہوں پتہ نہیں یہ مطلب ہے لیکن مجھے تو یہ سمجھ لگتا ہے کہ ایک انار سو بمار کا مطلب یہ ہے کہ ایک انار جو جی جنت کا پھل ہے جنت کا پھل جس گھر میں بھی یہ پھل لگا ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور جنت کا پھل ہے یہ تو یہ چھلکے بھی اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہیں اس لیے تو میں دیسی بی بی ہوں کہ میں آپ کو دیسی چیزیں بتاتی ہوں پیور چیزیں سمپل پرانی چیزیں جو اتھینٹک تھی جو ازمائی ہوئی تھی سالوں ہزاروں سالوں سے صدیوں سے تو یہ جو چھلکا ہے نا یہ اپنے لے کے اچھے سے اندر سے صاف کر کے اس کو بوائلر کے اوپر رکھ دینا ہے کسی پیپر میں ڈال کے پلاسٹک کا پیپر نہ ہو دوسرا پیپر ہو جو بہت کاغذ کا بنا ہوتا ہے پیپر اس اس میں ڈال کے اس کو سکا لیں جب اس طرح جو ٹوٹنا کے لگ جائے تو اس کو گرینڈر میں پیس لیں اور یہ ہے ہم نے کٹائی کی تھی گلاب کے بوٹوں کے اور میں نے بہت سارے گلدستے بنائے تھے دس بارہ بڑے بڑے اور میں نے جو اس کے پتے تھے وہ توڑ کے سکا لیے تھے اور یہ گلاب کے پتے ہیں جو سکا کے رکھے ہوئے ہیں جب ہم مسالے گرینڈ کریں گے اس کے بعد میں یہ جو چھلکا ہے انار کا اور یہ گلاب کے جو پتے ہیں ان دونوں کو اچھے سے مشین کے ساتھ پیس لوں گی اور ایک کنٹینر میں ڈال دوں گی صرف ایک چھڑکی بار آپ نے لینا ہے لے کے کبھی کبار کوئی مہینے میں ایک دو بار تو لے کے اپنے موں میں ڈالیں اور آستہ آستہ برش کریں تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میدے میں بہت ساری تضابیت ہوتی ہے بہت ساری بماریاں ہوتی ہیں بہت ساری گرمی ہوتی ہے اور بہت سارا ایسڈ ہوتا ہے میدہ جس میں ہمارا فوڈ ڈائجسٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کرنا ہے کہ یہ میدے کو صاف کرے گا پہلے آپ دانتوں کو مسودوں کو مضبوط کرے گا صاف کرے گا اور کئی میری بہنے سے ہیلنگا مجھے یہ کہتی ہیں کہ باجی ہمارے نا موں سے بہت آتی ہے ہم دو بر ٹائم برش بھی کرتے ہیں تو وہ موں سے نہیں آ رہی ہوتی وہ آپ کے سٹمک سے آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کا علاج ہے اگر ہو سکی ہے تو اس طرح مسواک بنا لیں گلاب کی ٹہنیوں کی اس کے جو نیلز ہیں جو اس کی کانٹیں ہیں وہ بھی چھوڑی کے ساتھ کاٹ لیں اور اس کو چباتے رہیں جا اس کے پتے توڑ کے اس کے ساتھ داتر کریں تو آپ کے جو موں کی بوہ ہے وہ دور ہو جائے گی گلاب سے گلکند بنتی ہے اور بہت زیادہ شفاہ بھی ہے گلاب کے پانی میں گلاب کے پانی میں بھی شفاہ ہے تو اس لیے یہ بہت ہی مفید اور کارامد دعائی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے چینل کا مقصد ہی دوسروں کی بھلائی ہے دوسروں کا فائدہ کرنا ہے تو ادروائز تو اللہ تعالی نے تو ہر چیز دی ہوئی ہے شکر الحمدللہ تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے گلاب کے جو پھول ہیں یہ بھی تھوڑے سے میں نے سکا کے رکھے ہوئے ہیں کلیاں اور گلاب کے پھول اور گلاب کی پتیوں کو سکا کے رکھا ہوا ہے انار سکا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو اس کو اچھے سے میں سا کر کے مشین میں پیس کے تو دانکتوں کے لیے استعمال کروں گی تو جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ پر توقع کرتے ہیں تو اللہ تعالی مشکلیں خود ہی آسان کرتا ہے بماروں کو شفاہ بھی وہی دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں کونڈی میں آپ کو کوٹ کے بھی دکھاؤں گی ساتھ ساتھ میں میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ امام ہے یہ امام ہے جو بڑا دانہ ہوتا ہے نا تصویر میں یہ امام ہے یہاں تک آپ لے کے آئیں گے 33 ٹائمز آپ تینتیس بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے پھر جب آپ تینتیس بار پڑھ لیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیفرنٹ کا دانہ آئے گا وہاں پہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے الحمدللہ 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 جب وہاں پر آپ آگئے تو پھر آپ نے 34 ٹائم 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم الحمدللہ پھر 34 ٹائم آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے اور یہ تصویر فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دو جہانوں کے بادشاہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں میں چکی پیستے پیستے میں میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی ملازمہ یا کوئی خادمہ دے دی جائے کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تاکہ میرا ہاتھ بٹائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ تصویر پڑھا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوجسٹ کر رہی ہیں اور جو دو جہانوں کے رحمت اللہ العالمین ہیں بادشاہ ہیں سب نبیوں کے پغمبروں کے سردار سردار ہیں تو خطون جنت جو بیٹی ہیں ساری دنیا کی عورتوں کی رول موڈل ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہو چکی پیس رہے ہو تو پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی کام میں بھی برکت آجائے گی اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا اور آپ کو تکاوت بھی فیل نہیں ہوگی تو اس طرح جب بھی میں جو کوئی کام کرنے لگتی ہوں بے شاک جو میں کونڈی میں یہ رگڑ رہی ہوں آٹا گوند رہی ہوں برش فیر رہی ہوں تو میں بھی کیونکہ ہمارے پاس چکیاں تو نہیں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 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 اس طرح آپ پڑھتے جائیں دل سے پوری عقیدت سے پوری نیت کے ساتھ اور سمجھتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے جائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے اہل خانہ کے لئے ماں باپ کے لئے بہن بائیوں کے لئے رشتہ دار اکارب کے لئے اور سب کے لئے تو اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مسواق کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ستائیس مرتبہ زیادہ نماز سواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا زیادہ سواب ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ باوضوح اور بہت سا فائی پسند اور ہمیشہ خشبوں والے اتر والے رہتے مسواق کنگی اتر اور شیشہ یہ ہمارے نبی کی جیب میں ہمیشہ ہوتا ہے تو اپنے طرف سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو عذیت نہ ہو ہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنے اللہ تعالی نے جو ہمیں کوئی خوبصورتی دی ہے جو اللہ تعالی نے نعمت دی ہے اس کی لکافٹر کریں اس کو سنبھاریں اس کو سنبھالیں اور ہماری طرف سے کسی کو عذیت نہ ہو نہ ہم کسی کے سامنے تھوکیں نہ ہم کسی کے سامنے ننگے ہو کے کپڑے پہنیں جہاں نہائیں دوئیں اور نہ ہمارے موں سے بدبو آئیں اور نہ ہم گیس کریں اگر ہو حاجت ہو تو دور چلے جاتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں کرتے کیونکہ یہ بے حجائی والی باتیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں شرم و حجا عطا فرمائے ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے ہمیں دنیا آخرت کی سلامتی عطا فرمائے مشکلات کو ہم سے دور فرمائے اور ہم سب کا حامیوں ناصر ہو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ باد الحمدللہ